مورتی کے سامنے کھڑا ہے اور ایسا جو اوہ میں جو بھی پڑھ رہا ہوں لیکن وہ اس کی پوجہ نہیں کر رہا اس سے پوچھو کہ آپ پتھر کی مورتی کی پوجہ کر رہا کہے گا نیسا یہ تو روپک ہے یہ تو مجسمہ ہے ہم ان کی نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں تو ایک تصور آ جاتا ہے کہ بھگوان ایسا ہی ہوگا ورنہ ایک بات بتائیے کہ جن کی وہ پوجہ کر رہا ہے کیا وہ شکتی شالی ہے اس کو بنایا کس نے آپ اپنی عقل سے فیصلہ کریں کہ جو چیز بن کر تیار ہوئی ہے وہ زیادہ پاورفل ہوتی ہے یا اس کا بنانے والا یہ مائک ہے جس نے بنایا ہے یہ مائک زیادہ پاورفل ہے یا اس کا بنانے والا میں یہ گھڑی پہنے ہوئے ہوں یہ وقت بتلا رہی ہے بڑا اچھا کام ہو رہا ہے یہ گھڑی زیادہ پاورفل ہے جو وقت بتا رہی ہے یا اس گھڑی کا بنانے والا کیوں اس نے بنایا ہے وہ چاہے تو اس کو بگاڑ بھی سکتا ہے تو بنانے والا زیادہ پاورفل ہوا تو پتھر کی جن مورتیوں کی لوگ پوجا کرتے ہیں تو ان کو کسی نے تو بنایا ہی ہے تو آپ بتائیے کہ پتھر کی وہ مورتیاں زیادہ پاورفل ہیں یا ان کا بنانے والا مان لیجئے گلیس جی کی مورتی بنا رہا تھا آج ہم ان کے سامنے ہاتھ جوڑیں وہ چاہتا تو گلیس جی کو لنگلا بھی بنا سکتا تھا لولا بھی بنا سکتا تھا اندھا بھی بنا سکتا تھا ان کی شکل بگاڑ بھی سکتا تھا گلیس جی کی مورتی کو شنکر جی کی مورتی کو وہ چاہتا تو چینج کر سکتا تھا بدل سکتا تھا اس کے ہاتھ میں تھا لیکن ایسا نہیں کیا لیکن تاجد یہاں ہے بنانے کے بعد وہ خود اپنے گھر میں لگاتا بنایا بھی اس نے رنگا بھی اس نے کلین بھی اس نے کیا صفائی بھی اس نے کی اور اپنی جگہ سے ہٹا کر جس جگہ رکھنا چاہیے اس جگہ بھی وہ اٹھ کر خود نہیں گئی مورتی بلکہ اس نے اپنے ہاتھ سے وہاں اسطاپت کی ہے اور لگانے کے بعد اگر بطی بھی وہی جلا رہا ہے اور اس کے بعد شری گڑش آئے نما اسی کے سامنے اپنا سر بھی جھکا رہا ہے یہ ہماری جو ہے سوچ یہ چیز چینج ہونی چاہیے بنایا بھی ہم نے کلر بھی ہم نے کیا میں مانتا ہوں رگوید میں ہے مٹی کی بنی ہوئی مورتی کی پوجا کرو اور جہاں جہاں لفظ پوجا ایشور کے ساتھ آیا ہے وہاں عبادت ہے اور جہاں ایشور کے علاوہ کسی اور کے ساتھ آیا ہے ایک اصول یاد رکھنا ویدوں میں پرانوں میں اپنشدوں میں جہاں جہاں ایشور کے ساتھ پوجا آیا وہاں اس سے مطلب مراد کیا ہے عبادت اور ایشور کے علاوہ اللہ کے علاوہ کسی انسان کے ساتھ پوجا کا لفظ آیا تو وہاں اس کا مطلب کیا ہوگا سیوہ خدمت جیسے ایشور کی پوجا کرو تو اس کا مطلب ہوگا اللہ کی عبادت کرو اور پھر اسی وید میں آیا ہے اپنے باپ کی ماتر پتا کی پوجا کرو اپنے ماں باپ کی پوجا کرو تو اس کا مطلب کیا ہوگا اپنے ماں باپ کی خدمت کرو سیوہ کرو یہاں پوجا کا مطلب عبادت نہیں ہوگا کیونکہ ہندو دھرم بھی عبادت ڈبل ڈبل نہیں مانتا ایک ہی کی عبادت مانتا ہے تو عیشور کے ساتھ جب پوجا کا لفظ بولا جائے گا تو عبادت اور عیشور کے علابہ کسی اور کے ساتھ بولا جائے گا سیوہ خدمت اس چیز کو اس اصول کو آپ یاد رکھئے گا اب چلیے اب چلیے اور دیکھئے کیا لکھا ہے مٹی کی بنی ہوئی مورتی کی پوجا کرو اس کا ملنب کیا ہوا اب مٹی کی بنی ہوئی مورتی سے مراد ہمارے ہندو بھائیوں نے کیا سمجھا جو ہم لوگ بناتے ہیں وہ مورتی ہے نہیں مٹی کی بنی ہوئی مورتی جس کو ہم نے بنایا یہ بھی بید میں لکھا ہے مٹی کی اس مورتی کی پوجا کرو جس کو ہم نے بنایا ایشور کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے رگوید میں ہندو دھرم کے مطابق کیا کہہ رہا ہے اس مٹی کی مورتی کی پوجا کرو جس کو ہم نے بنایا ہے تو ایشور نے مٹی کی کونسی مورتی بنائی ہاں حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے کس سے بنایا مٹی سے اور پھر اس کے اندر کیا ڈالی روح ڈالی ہم اور آپ کس سے بنے ہیں مٹی سے ایشور نے اللہ نے مختلف جگہوں کی مٹی لے کر اس سے آدم علیہ السلام کا پتلہ بنایا پھر ان کے اندر روح ڈالی پھر ان کو جنت کے اندر بھیج دیا تکلیف ہوئی اکیلے نہیں رہ پائے تو ان کی بائیں پشلی سے ہوا کو پیدا کیا تو اللہ نے بھی ایک مورتی بنائی ہے مٹی کی وہ کونسی ہے آدم اور آدم سے کون بنا ہے آدمی انسان تو اب اس منتر کا ترجمہ کیا ہوگا اس مٹی کی مورتی کی پوجا کرو جس کو ہم نے بنایا ہے یعنی ہم نے آدم سے آدمیت کو نسل انسانیت کو نکالا ہے لہٰذا تم انسانیت کی پوجا کرو یعنی انسانیت کی خدمت کرو اس کی سیوہ کرو مطلب یہ ہوا کہ خدمت خلق کوئی بیمار ہے اس کو ہسپیٹل تک لے جاؤ کوئی غریب ہے اس کی علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے تو تم اس کی مدد کرو کوئی بیچارہ جان چاہ رہی ہے مرا جا رہا ہے اس کے مایار کے مطابق اس کو بلٹ نہیں مل پا رہا ہے اس کا بلٹ گروپ تمہارے بلٹ گروپ سے ملتا ہے تو یہ مت دیکھو کی مرنے والا یا جس کو ضرورت ہے وہ ہندو ہے یا مسلمان ہے یا عیسائی ہے یا سکھ ہے تو ایسی پرستی تھی میں تم اس کی جان بچانے کے لیے اپنا بلٹ دے دو اگر اس کا گروپ اور آپ کا بلٹ گروپ ایک ہے تو اپنا بلٹ اپنا بلٹ نکال کر نکلوا کر اس کو دے کر اس کی جان بچاؤ یہ ہے انسانیت کی سیوہ یہ ہے اللہ کی بنائی ہوئی بھرگنی کی پوجہ یہ ہے خدمت خل اس کی عبادت نہیں ہے یہ پوجہ ہے پوجہ فرمایا اللہ رب العالمین نے حدیث قدوسی ہے اللہ کی نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا جس حدیث میں اللہ کی نبی یہ کہے کہ اللہ نے فرمایا تو وہ حدیث قدوسی کہلاتی ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کہے گا آئے میرے بندے میں دنیا میں بھوکا تھا تُو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا آئے میرے بندے دنیا میں میں بھوکا تھا تُو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا بندہ کہے گا آئے اللہ تُو کیسے بھوکا رہ سکتا ہے آئے اللہ تُو تو کھاتا ہی نہیں ہے پھر تجھے کون کھلائے تُو تو کھاتا نہیں ہے تو اللہ کہے گا ہوتا تو تو مجھے اس کے پاس پاتا یعنی میں تیری مدد کرتا اگر تُو نے کسی بھوکے کو کھلایا ہوتا تو میں بھی تیری مدد کرتا ہائے میرے بندے دنیا میں میں ننگا تھا تُو نے مجھے کپڑا کیوں نہیں پہنایا بندہ کہے گا اللہ تُو تو سب کو کپڑے پہناتا ہے تُو کیسے ننگا ہو سکتا ہے ہائے اللہ تُجھے کون کپڑا پہنا سکتا ہے تو اللہ کہے گا دنیا میں میرا فلا بندہ ننگا تھا اس کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں تھے اگر تُو نے اس کی مدد کی ہوتی اس کو کپڑا پہنایا ہوتا تو تُو مجھے اس کے پاس پاتا یعنی میں تیری مدد کرتا تُو نے دنیا میں اس کی مدد نہیں کی اس لئے ہم نے بھی تیری مدد نہیں کی اے میرے بندے دنیا میں میرا سانا بندہ پریشان حال تھا اللہ کہے گا میں دنیا میں پریشان تھا کمراہی کے راستے پہ چل رہا تھا میں بھٹک رہا تھا میں گمراہ تھا تُو نے مجھے راستہ کیوں نہیں دکھایا بندہ کہے گا اللہ تُو سب کو ہدایت دیتا ہے پھر تُو گمراہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کہے گا دنیا میں میرا فلا بندہ غلط راستے پہ چل رہا تھا اگر تُو نے اس کو صحیح راستہ بتایا ہوتا قرآن و حدیث کا راستہ نبی کا راستہ رسول کا راستہ بتایا ہوتا تو تُو مجھے اس کے پاس پاتا ہے نہیں میں تیری مدد کرتا اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ خدمتِ خلق کتنی ضروری ہے لوگوں کی سیوہ لوگوں کی خدمت اسلام کا ایک زبردست رکن ہے اسلام کا ایک حصہ ہے خدمتِ خلق کیے بنا لوگوں کی سیوہ کیے بنا ہم پکے سچے مسلمان نہیں ہو سکتے تو مٹی کی بنائی ہوئی مورتی کی پوجہ کا مطلب یہ تھا لیکن ہمارے ہندو بھائی اس کو کہاں لے گئے کس طرف لے گئے ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا چاہیں تو اس منطر کو یاد رکھیں ایک ہی منطر ہے سب کا ایک ہی دین ہے سب کا اور اس کی جیتی جاتی مثالیں اب میں آپ کو دے رہا ہوں آئیے قرآن کھولیے سب سے پہلے آپ کو قرآن کھولنے کے بعد جو سب سے پہلے آیت ملے گی وہ آیت کیا ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ رگوید کھولیے جب آپ وید کھولیں گے تو آپ کو سب سے پہلا منطر وید میں کیا ملے گا اگنی میلے آپ قرآن کھولیے آپ دوسری آیت کیا پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین آپ دوسرا منطر کیا پڑھیں گے مہی دے جب سے سب سے سب سے پہلے آیت کیا پڑھیں گے بسور دیامانہ آپ وید کھولیے تیسری آیت کیا پڑھیں گے بسور دیامانہ آپ قرآن کھولیے تیسری آیت آپ کیا پڑھیں گے آپ قرآن کھولیے ایک آیت چھوڑ دیجئے مالکی امددین اس کے بعد پڑھئے آپ کیا پڑھیں گے اہدین السراب المستقیم